ایک سوال ہے جی کہ امام ابن عجر اور امام حاکم ان دونوں نے اس روایت کو مستند مانا ہوا ہے کہ حضرت علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مانتا تو ٹھیک ہے میرے نے ذریعا تو کمزور روایت ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی مانتا تو ٹھیک ہے امام عاقم نے تو مانا ہوا ہے امام حاکم تو اس روایت کو بھی صحیح کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بیدائش جو خانہ کعبہ میں ہوئی ہے نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی فضیلت کا مسئلہ بولا علی کی فضیلتیں اس سے بھی زیادہ ہیں اب امام حاکم چھوٹے بندے نہیں امام ابن اجرس چھوٹے بندے نہیں اور دوسری پارٹی ہیں جب وہ بھی بڑی ہیں جب ان میں اختلاف ہر مسئلے میں اختلاف آجاتے ہیں سرکار فضیلت کے اوپر کوئی کفر اسلام تو نہیں ہو گیا باقی مسئلوں میں بھی یہی ہے سرکار اے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہا دیا گیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث کتاب الیمان میں یہ حدیث بڑی ہے یہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہے باتاتا ہے یہ حدیث بڑی ہے کوئی مان ملے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی محبت مومن ہے اور جو اس سے بغز رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے چاہے علیہ مہیہ کی محبت میں رکھتا ہے یا وہ ملوکیت کی محبت میں رکھتا ہے تو وہ منافق ہے یہ تو اس سے بڑی چیز ہے اس حدیث کو عام کریں ٹھیک ہوگیا